میں جتنے بھی علماء کرام مفتی عزرات آتے ہیں ہم آپ کو بہت غور سے سنتے ہیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حلیہ کے اوپر ایسا ریٹ لگ رہا ہے آپ یقین مانیں اگر حلیہ کے اوپر ہمارا ریٹ لگتا ہے مجھے آج تک گوروں نے پوچھا ہے ایک گورے نے گالی دی میرے سامنے تو ایک دم کہتا اسکیوز می موشی ایم سوری ایم سوری مجھے مارو تو ایسے ہاتھ کیا میں نے اس کو ایسے ایسے مارا سٹیوڈ براؤڈ ہے اس کا نام انگلینڈ کا بہت مشہور فاس بولر ہے تو میں نے ایسے اس کو ہاتھ مارا تو کہتا ہے میں نے کہا کیا کیا ہوا کہتا ہے آئی شوڈن سوئر فرنٹ آف یو تمہارے سامنے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا ہے تم اپنے ہلیے سے بڑے محذب لگتے میں نے کہا میرا ریٹ نہیں لگ رہا ہے یہ میرے نبی دی سنت دا ریٹ لگ رہے تھے تو میرے زوزو دوستو آخری بات جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے thank you very much to invite us میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ جو اسی مجلسوں میں بیٹھیں اور دین کو سیکھیں جانے سے پہلے ایک صرف اپنی ویلیو کا خیال رکھئے گا ایک ویلیو کا خیال رکھئے گا کبھی زندگی میں شرمان آنا کہ ہم مسلمان ہیں لوگوں کے چکروں میں لوگوں کے چکروں میں آکے دنیا میں میں ایسے پھر تو میگنر کی چھ سال کوچنگ کی ہے ان کے ہر فنکشن میں ایسے ہلیے میں جاتا ہوں ایک چیز دیکھنا ایک دفعہ ہم نے ورڈ الیون کا میچ کھیلا تھا اور اس کے سامنے ایک آزان دی تھی سعید انور کی زندگی بدلی پہلا سعید انور کرکٹر اس نے آزان دی پورا اتنا بڑا ہال تھا گاریف کا واقعہ تھا اس واقعے میں سعید انور کے ہمارے ساتھی نے آزان دی اللہ اکبر کی آواز وہاں پہ گنجی تو سارے گورے اور سارے دنیا کے پلیر ایک دام سٹن ہو گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہتے ہیں کہ میں بھی میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ مجھے معاف کریں میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اللہ بڑے کریم ہم معاف کرنے والے تو میں اور شاہد افریدی وضو کرنے جا رہے تھے مسلمان تو نماز تو پڑھ نہیں تھی تو میں جب نماز کے وضو کرنے کے لئے جا رہا تو میرے دل میں خیال آیا چھپ کر کے نماز پڑھ لیتے کہ یہ گورے کیا سمجھیں گے آج جو ہم کئی دفعہ پھس جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے ہم اپنے ڈیسیجن میکنگ میں غلطی کر جاتے ہیں جب ہم کہیں گے نا اللہ اور اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے پھر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی سارا زمانہ اللہ ہمارے قدموں میں تابع کر دے گا تو کیا ہوا مجھے سٹیف فلامنگ نے پوچھا کہتے ہیں کہ موشی کہنا ہے کہنا ہے وہ ورڈ ویڈیو میں نے کہا شور کہتا ہے کہنا آسکیو ویڈیو پرسنل کویسٹن میں نے کہا جی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہو تو میرے اندر کے اندر ڈاوڈ تھا تو جب وہاں اس کے ازان دیگنا اللہ ہوا کبر کی صدا گنجی اشہدو اللہ الہ کی آواز گنجی ہیالسلہ ہیالالفا کی آواز گنجی تو جب میں اسے پوچھا پوچھو مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ سوال کرنا چاہیے کیا پوچھنا چاہتے ہو کہتا ہے تسی گانا گائے نا ہے میرے دلنو لگ گیا اس کے دن کے بعد آج کے دیر بعد ہمارے کھلاری کروڑوں روپے کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم ایک ہمارے کھلاری نے کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ ہو رہا تھا میرے سامنے اس نے کہا پلیز ازان کا آواز آگئی ہے کمپنی کے سی او کو کہتا ہے کہ جب میرے اللہ کا نام میرے سامنے گونجتا ہے تو میری حیثیت ختم میرے نبی کی زندگی میرے سامنے آتی ہے تو میری حیثیت ختم میں کانٹریکٹ کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے میں ازان کے وقت کوئی کاروبار نہیں کرتا میں اکثر دیکھتا ہوں مسجدوں میں میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ ہم آواز فون پہ لگے ہوتے ہیں ادھر سے موزن کہتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں تو ازان کے وقت وہ فون پہ بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہم جیسے نکمے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں اچھی گل کرد ازان دی وجہ نل تیری آواز نہیں آ رہی تو میرے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری کھلاریوں کی جو زندگی بدلی ہے اللہ کے نبی کی مبارک زندگی سے اور محبت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو دیتا رہے اور رنگت دیتا رہے تو ایک کوشش آٹ ایک کوشش پلیز سب حضرات سن لیں یہ جتنے بھی سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد اور پرپس کیلئے بھیجا ہے اس پرپس کو نہ بھولنا اپنی زندگی کیا میٹر کرتی ہے حبے جام مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ملی اللہ جانتا ہے ہم پوری دنیا میں ورلڈ کپ چیمپئن بنے ہیں پوری دنیا جہاں پہ جاتے ہیں شاید پاکستان میں لوگ کم جاتے ہیں اسٹریلیا میں جزارہ جانتے ہیں کرکٹ کی ویسے مگر خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان جب اپنے اخلاق اور نبی کی زندگی کو سینے سے لگاتا ہے نا تو خدا کی قسم وہاں جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کا نور بن کے نکلتا ہے وہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی شان کو پہچانے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر ڈٹے رہیں سارے کٹھے رہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کے بعد دیکھئے گا کہ انشاءاللہ پوری دھلتی میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا سارے علماء کرام مفتی ازراد سے گزارش ہے ہمارے کلاریوں کے لئے دعا کریں تاکہ ہم اپنے دین کا کام کر کریں اللہ ہم سب کو یہاں پہ آنے کی جزائے خیر رہتا فرمائے بہت شکریہ شکریہ شکریہ